کی بات انہیں کیا کیا اپنی جھوپڑی میں آگ لگا دی گھاس کی جھوپڑی سوکھی گھاس کی جھوپڑی اسی میں رہتے آگ لگا دی آگ جلدی دیکھئیے اگر نے کہا ہری بابا آگ کھائے کو لگاتے ہو خود لگا رہے ہیں ہری بابا آگ کھائے کو لگاتے ہو قبیر دازی ملے من ہو رہا ہے انہیں کہا آئی موج فکیر کی دیا جھوپڑا پھونک موج آئی بھئی سیٹی آ رہی آئی موج فکیر کی دیا جھوپڑا پھونک قبیر داز جی ایسا ہی اور انہوں نے ایک بڑا سندر دوحہ لکھا انہوں نے کام سکھی اس لیے کیونکہ ہمارا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے رام جی نے کہا کہ جب گیانیوں کو ہم سے کچھ لینا دینا نہیں تو ہمیں گیانیوں سے کیا لینا دینا تو آپ کا لینا دینا کن سے چلتا ہے کہ بھکتوں سے بھکتوں سے ہمارا لینا دینا چلتا ہے تو اسی یگ میں ایک بھکت ہوئے ہیں بھکت راج پرحلاج ان کے پتہ حرن کشف نے پوچھا بتا تیرا بھگوان کہا بتا تیرا بھگوان کتھے تو شریف پرحلاج جی نے کہا کہ سب جگہیں سب اٹھاؤ تو کیا اس پتھر کی کھمب میں بھی پوچھا ہے رن کشف نے یعنی سب جگہیں تو کیا اس پتھر کی کھمب میں بھی پرحلاج جی نے کہا ہاں اور جہاں بھکت کی ہاں بھگوان وہاں ہاں سنکی نرکی حری جاگے شریف نرسنگھ بھگوان پرکٹ ہو گئے بولیے شریف نرسنگھ بھگوان کی تو کہا شریف رام جی نے کہ ایک بھکت نے مجھ بھگوان کو پتھر کی کھمب میں سے پرکٹ کر دیا تو میں کیسا بھگوان جو ایک پتھر کی شلا میں سے بھکت بھی پرکٹ نہ کر سکتا پرحلاج جی ان کا کرج ہے ہم پر اور بھگوان ویسے تو کسی کا کرج سویکار نہیں کرتے لیکن یدی کوئی پریمی بھکت ہو تو اس کا بھی بھگوان کرج سویکار کر لیتے ہیں جو جگت کے سیٹھ ہیں وہ بھی بھکتوں کا کرجہ سویکار کرتے ہیں یہ ہم تمہارے کرجدار یہ بھکتوں کا